ٹیکسٹ انڈینٹ سے انگریزی میں انڈینٹ کس چیز کو کہتے ہیں کوئی بتا پائے آپ میں سے جو پہلی لائن کو ہم تھوڑا سا آگے کر کے سٹارٹ کرتے ہیں جیسے یہ پیرا گراف میں نے لکھا ہے اگر اس کو میں یہاں سے شروع سے نہیں کرتا تھوڑا سا آگے کر کے سٹارٹ کرتا تو اس کو ہم انڈینٹیشن کہتے ہیں ہاں ٹیپ کا بلکل استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں اس کو گوگل پہ جا کے اس کی ڈیفنیشن پکڑوں اگر میں تو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ گوگل پہ بھی کیا ڈیفنیشن بتا رہے ہیں یہ اس کی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹارٹ اور پوزیشن فردر فرم نا مارجن سہی ہے تو ایکزیکلی اس نے وہی بات کر دی اچھا مارجن جو ہم ڈالتے ہیں نا پیج میں جو مارجن کھنشتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں یہاں پہ لکھوں گا کہ جو ہماری ٹیکسٹ کاپی ہوتی ہے یار اس کو کیا کہتے ہیں جو بچوں کی کاپی جو ہوتی ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے ڈائری ہوتی ہے نوٹ بک کہتے ہیں شاید وہ والا نہیں آرہا ہے اسٹل نہیں ویل یہ آگیا تو یہ ہمارے پاس جو ریڈ گلر کی جو لائن ہے اس کو ہم مارجن کہتے ہیں عام طور پر ایک چلی تو یہ مارجن وہی والا مارجن ہے جو ہم ایش ٹی ایمل میں لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو کیوں لگاتے ہیں یہ مارجن بلکل ایسا ہی ہے یہ والا مارجن ڈالنے کا جو بین ریزن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر تو بچوں کی جو نوٹ بک ہوتی ہے یا جو کوپی ہوتی ہے اس میں تو وہ بائنڈنگ ہوئی بھی ہوتی ہے پہلے سے لیکن عام طور پر جو جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں نا کسی پیپر پہ تو وہ پیپر ضروری نہیں ہے کہ کہیں بائنڈ ہوا ہوگا ہو ہو سکتا ہے لکھنے کے بعد اس کو بائنڈنگ کی شکل دی جائے یا وہ پیپر ہے اگر بلینک کوئی میرے پر اے فور سائز کا بلینک پیپر آتا ہے ٹھیک ہے ایون ہم اس کو پرنٹنگ پہ بھی جب ڈالتے ہیں تو ہم اس طرح زرہ جگہ چھوڑتے ہیں جس کو شاید وہ گٹر اسپیس کہتے ہیں باتا نہیں یہ اس طرح تو بائی دوئے ہم جو ہمارے ہیں جو گٹر ہم کہتے ہیں نا لے کو کہتے ہیں وہ بھی سیم اسپیلنگ ہیں دونوں کی نا لے کو نہیں نہیں وہ اصل میں اس کا بھی سین یہ ہے کہ دو بلوکس دو بلوکس کے درمیان میں وہ ایک خالی جگہ چھوڑی جاتی جس میں وہ سیوریج وغیرہ اور وہ ساری چیزیں ہیں تو اصل میں اس اسپیس کو شاید گٹر کہتے ہیں اس وجہ سے وہ نہیں ہمارے ہاں جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ ایک گلی ہوتی ہے جو نارمل سٹریٹ ہوتی ہے جب آپ گلی میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے رائٹ پہ اور لیفٹ پہ دونوں پہ گھر ہوتے ہیں لائن سے ٹھیک ہے لیکن جو پچھلی گلی ہے جو ظاہر ہے ایک گھر جو ہے اس گلی میں جو ہے اسی کے ساتھ ایک پچھلی گلی میں بھی گھر ہے درمیان میں ایک پتلی سی جگہ اور پتلی سی گلی ہوتی ہے جس کو پیار اسم گندی گلی کہتے ہیں وہ گندی گلی ہوتی ہے اور اس کے اندر جو سیورج کا سارا حساب کتاب اور اس طرح جو ساری چیزیں چھپانی ہوتی ہیں جو وہاں ڈالتے ہیں گٹر اسپیس کہیں گے آپ کیونکہ دو گھروں کے درمیان فاصلہ ہے تو میرے خیال ہے وہ گٹر کی وجہ سے نا وہ نالے کا نام بچارے کا گٹر پڑھ گیا حالانکہ نالے کا نام تو سیور اس کو بولیں گے یا سیورج بولیں گے اس کو گٹر ہے یہ انگریضوں کا بھی گٹر ہے ہاں گٹر اسل میں اسپیس ہے ابھی میں یہ لکھوں گا نا گٹر اسپیس تو آپ دیکھیں وہ گٹر اسپیس کس چیز کو کہتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گٹر اسپیس اس کو یہی ہوتا ہے نا ادھر ایک گھر ہے اور ادھر ایک گھر ہے اور درمیان میں گندی گلی ہوتی ہے وہ گندی گلی اسپیس کو کہتے ہیں گٹر جس کی وجہ سے شاید کسی نے بولا ہوگا وہ ہمارے کم پڑے لکھے لوگ ہیں انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ نالے کو گٹر کہہ رہے ہیں تو نالے کا نام گٹر پڑھ گیا اس دن سے تو یہ گٹر اسپیس اور یہ جو مارجن اسپیس یہ اچھا ہوا دونوں آگیا یہاں پہ یہ مارجن اسپیس بھی آگیا ہے تو جو مارجن اسپیس جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ اس وجہ سے ہم دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میرے پاس اے فور کا پیپر آیا ہو سیدھا اب میں نے اسپے پرنٹنگ تو کر دی لیکن پرنٹنگ کرنے کے بعد اب میں نے ظاہر ہے اس کو کسی فائل میں لگاؤں گا نا میں فائل میں لگاؤں گا یا اس کو بک کے طور پر بائنڈ کروں گا تو دونوں کیلئے مجھے ایک سائٹ پہ یا تو پنچھول ماروں گا جب ہی تو فائل میں لگے گا وہ اب پنچھول مارا میں نے اگر اور واپس آ جاتے ہیں بس والے مارجن پر پنچھول مارا اور میں نے یہ جگہ نہیں چھوڑی تھی اگر وہ تو ٹیکسٹ کی اوپر آ جائے گا پنچھول تو اس وجہ سے یہ مارجن اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ ہم نے یہاں تک نا سیف ایریہ ذرا اندر چھوڑ جاتے ہیں کہ سلائی کرنی ہو یا اس پر پنچھول کرنا ہو تو اس کیلئے طرح یہ کام آ جائے اسی طریقے سے یہاں پہ بھی اس طرف بھی تھوڑا مارجن دیتے ہیں لیفٹ اور رائٹ دونوں پہ ہی دیتے ہیں اور ٹاپ اور بارٹم پہ بھی دیتے ہیں مارجن ٹھیک ہے بچوں کو تو ایک طرف وہ بتاتے ہیں لیکن ایکچوال میں بچے خود بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ چاروں سائٹ تھوڑا تھوڑا مارجن دیتے ہیں اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ پیپر جو ہوتا ہے ہمارے پاس پیپر کی ایج بڑی کم ہوتی ہے پیپر بہت جلدی جو ہے نا وہ ایجنگ ہوتی ہے اس کی اور بہت جلدی ذرا ختم ہو جاتا ہے وہ ہاں اور آج کل کا پیپر تو ذرا بہتر ہو گیا ہے ابھی یعنی quality میں اس sense میں بہتر ہو گیا ہے کہ پہلے جو ہے نا یعنی اس پیپر کی جو یہ فارم ہے ہمارے پاس اس سے پہلے جو فارم ہوتی تھی اس کو پائپرس کہتے تھے تو پائپرس اگر کبھی آپ کا اتفاق وہ دیکھنے کا ویسے کو نہیں دکھے گا تو وہ بقاعدہ اس میں لکڑی ہی دکھ رہی ہوتی ہے تو وہ لکڑی کی چھال سے ہی کیونکہ بنتا ہے ابھی والا پیپر بھی لکڑی سے ہی بنتا ہے تو وہ ذرا کیڑوں کیلئی بڑا اٹریکٹیو ہوتا تھا ابھی آج کل کے جو پیپر اس میں یہ کچھ کیمیکلز وغیرہ ڈالتے ہیں ذرا جس کے وجہ سے نا کیڑے اس کو اتنا جلدی اٹیک نہیں کرتے اس کو محفوظ رہتے ہیں ذرا دوریشن لمبی ہو گئی ہے ادر وائز پیپر کی کوئی لائف اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے ہلکا سا کوئی پانی لگا یا کچھ بھی لگا نا تو بک جو ہوتی ہیں ہماری وہ بکس کی جو سائیڈیں یہ یہ جو سائیڈ ہیں یہ سب سے زیادہ ولنریبل ہوتی ہے اس کو چوہ بھی کھائے گا تو یہیں سائیڈ سے کھانا شروع کرے گا کوئی اس پہ دیمک وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز ہوگی یا کوئی اس پہ پیرا سائیڈ لگے گا ٹھیک ہے یا ویسے ہی اس کو ڈیزول ہوگا یہ تو سائیڈوں سے ڈیزول ہونا شروع ہوگا ابھی میں یہاں پہ لکھوں گا نا اولڈ پیپر تو وہ ذرا آپ دیکھیں کہ سائیڈوں سے جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں اب سائیڈوں سے شروع ہوتا یہ گلنا سڑنا اور یہ پائپرس ہے یہ پیلا اس لیے نہیں دکھ رہا کہ یہ مطلب وہ ہے یہ پائپرس ایسا ہی ہوتا ہے دیکھنا ٹھیک ہے پرانی فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے نا وہ یہ ذرا اچھے والا پائپرس ہے خزانے کا نقشہ ہاں خزانے کا نقشہ جو ہے نا اس پہ لکھ کے بیشتے تھے اور ایک لگے آتھوں پر لیونارڈو ڈیوینچی کا ایک ماسٹر پیس بھی دکھا دوں آپ کو اس کا نام ہے کرپٹیکس جو پائپرس سے وہ یاد آگیا ہے کرپٹیکس یہ لیونارڈو ڈیوینچی آپ کو بتا ہے بہت بہت بڑے اپنے زمانے کے وہ ڈیزائنر اور اپنے زمانے کے لیجنڈ سمجھے جاتے تھے اور آج بھی ان کی بنائیوی جو چیزیں ہیں نا اس کا لیویل ہے اس کو ہم آج تک کچھ ان کے رولز جو انہوں نے لکھے تھے جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ آج تک فالو ہوتی ہے جو جدید ہمارا ڈیزائن اس میں اب یہ پائپرس جو تھا نا میرا بھائی یہ جو کرپٹیکس جو تھا یہ جب بادشاہ اور یہ کوئی اس طرح کے بڑے لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے تھے نا تو یہ اس کی ڈیوائیس ہے کمیونیکیشن کی اب اس میں ہوتا یہ ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک سیلنڈر ہے یہ والا اور یہ یہاں سے نا سیلنڈر کھل کے باہر نکلتا ہے جیسے آپ دیکھیں یہ والے پہ کھل کے باہر نکلا ہوئے اور اس سیلنڈر کے بیچ میں جو ہے نا آپ دیکھیں خالی جگہ موجود ہے اس خالی جگہ میں ڈلتی ہے سرکے کی بوٹل باریک شیشے والی سرکے کی بوٹل وینگر وینگر مطلب ایسیڈ اس ٹائم تو جو ایسیڈ ہوتا تھا وہ ہوم میڈ وینگر ہی ہوتا تھا وینگر بھی اگر کونسنٹریٹڈ تو ہاں جلا دیتا ہے وہ اس کو ایسیٹک ایسیڈ کہتے ہیں اگر اس کا سائنٹیفک نیم ہے یہ لوگ ہے اچھا تو اس میں وہ وینگر یا کوئی ایسا ایسیڈ ڈال کے باریک شیشے کی بوٹل میں اور یہ پورا بہار آتا ہے سلینڈر اور اس پہ پائپرس لپیڈ دیتے تھے جو میسیج ہوتا تھا ایکچوال اس پہ لپیڈ دیتے تھے اور رول کر کے اس کو کرتے تھے بند اور بند کر کے یہ چھبیس ڈجٹ کا پانچ لیٹرز کا یہ کوڈ ہوتا تھا آپ یہ کوڈ اس کا لگا دو اور جو بھی میسنجر اس پہ پکڑا دو اب وہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ میسنجر اس کو رستے میں کھول نہیں سکتا اچھا اگر وہ اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا یا زبردستی کھولنے کی کوشش کرے گا تو اندر جو گلاس کا بوٹل ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور وہ ٹوٹ کے گرے گی پائپرس کی اوپر پائپرس ڈیزول ہو جائے گا ختم ہو جائے گا کیونکہ ایسیڈ جب پیپر پہ گرے گا تو پیپر بچے گا نہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر اس میسنجر سے کوئی اس کو چھین لے میسنج کو اس کو پکڑ لے گریفتار کر لے رستے میں اس کو مار دے مار کے وہ میسنج لے لے تو اس کیلئے پوسیبل نہیں ہوگا کہ اس کو کھول لے وہ اس کو توڑنے اور میٹل ہے زائر یہ براس وغرہ کا بناتے تھے اچھے والے میٹل کا جس کو اتنی آسانی سے کٹا بھی نہیں جا سکتا اور کٹنے کے پروسس کے دوران بھی پورا پورا چانس ہے کہ وہ بوٹل اس کی ٹوٹ جائے گی اب وہ بوٹل کا بھی ایک ڈیزائن ہے گیا وہ بوٹل ایسی بناتے تھے وہ کہ وہ فوراں ٹوٹے اس بوٹل کا بھی ایک اپنا ڈیزائن ہے وہ ابھی یہاں پہ ہم ڈسکس نہیں کرتے ابھی بس کوئی یہی تک رکھتے ہیں تو ہم یہ بات کرتے گی کہ یہ انڈینٹ کیا چیز ہوتی ہے انڈینٹ جو ہے وہ فیزیکل پیپر کے اوپر تو ہم نے دیکھ لیا کہ بھئی کیا بھل ہے اب یہ ہمارے پاس جو ویب سائٹ کی اوپر جو انڈینٹ ہے اس کا کیا کام ہو سکتا ہے ویب سائٹ پہ تو پیپر نہیں ہوتا ویب سائٹ کی اوپر تو سکرین کی اوپر مطلب LCD پہ جب مجھے دکھے گا ٹیکسٹ تو LCD پہ مجھے دونوں سائیڈوں پہ جگہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ LCD پہ سلائی تھوڑی کرنی ہے مجھے LCD پہ پانچ تھوڑی کرنا ہے ہاں بھئی کیا خیال ہے کیوں انڈینٹ اس میں کیوں لگا رہے ہیں ٹیکس انڈینٹ کرتے ہیں ٹیکس آگے بڑھ جاتا ہے جیسے دیکھیں اس پہ انڈینٹ لگایا ہے جو کریڈٹ ہے اس پہ 20 پکسل کا انڈینٹ لگایا ہے یہ والے لگا دیکھیں 20 پکسل آگے ہوا ہاں بھائی اس میں جسٹیپائے انڈینٹ ہے وہ سایی تھی ہیں ہمیں لیکھ انڈینٹ ہے لیکھ انڈینٹ ہے لیکھ انڈینٹ ہے سینٹر انڈینٹ ہے وہ ساری جانا اچھا بلکل صحیح بتایا آپ نے کیونکہ لوگوں کو ایک تو یہ فرس لائن کو ہم آگے کرتے ہیں تو اچھا بھی لگتا ہے بہتر بھی لگتا ہے لیکن یہاں پہ اس نے ایک الگ یوز کیس بھی بتایا ہے یہ تو یوز کیس تھا ہی اور یہاں پہ اس نے کر کے بتا بھی دیا یہاں پہ نوٹ کریں آپ اس نے کیا کیا ہے ایچ ون کی اوپر ایچ ون کے جو ایلیمنٹ پہ اس نے بولا جی بیک گراؤنڈ ایمیج اور ایک ایمیج کا نام بدا دیا جو کہ ایمیج مجھے دکھری بھی ہے یہاں پہ ایمیج میں کہہ دیا کہ جی نو ریپیٹ اور ٹیکس انڈنٹ اس پہ لگایا اور مائنس نائن تھاؤزن پکسل اس کو انڈنٹ کر دیا اچھا پوزیٹیو میں یہ ٹیکس جائے گا اس سائیڈ یوں ادھر اور نیگٹیو میں وہ جائے گا یوں ادھر ایسے جائے گا ادھر یعنی لیفت سائیڈ کی طرف وہ مووو کر جائے گا ٹیکس میرا مائنس انڈنٹ میرا لیفت اور آپ کا بھی لیفت آپ کو جو دکھ رہی ہے اس لیے تو مائنس میں جب دیں گے نا یہ تو بجائے یہ ٹیکس جو رائٹ پہ ہوئے نا موو یہ لیفت کی طرف موو ہو جائے گا یہ میرے پاس جو ایچ ون میں کچھ لکھا ہوا تھا وہ لیفت کی طرف موو ہو چکا ہے نائن تھاؤزن پکسل موو ہو چکا ہے یعنی so far away from the page اس نے ایک الگ use case بتایا ہے اب یہ کیا use case ہے کسی کو سمجھ آیا یہ کیوں اس نے کیا یہ نہیں یہ تو بیس پکسل تو کریڈٹس ہے نا یہ تو چھوڑ دو یہ تو نیچے والے پیرا گراف پہ یہ والے پہ یہ ایچ ون ایک الگ element ہے یہ ایچ ون کی اوپر سارا کچھ ہوا ہے ایچ ون کی اوپر جو ٹیکس ٹکھا ہوا تھا اس کو اس نے اتنا انڈینٹ کر دیا کہ وہ سکرین پہ نظر ہی نہیں آرہا لیکن وہ ٹیکس لکھا بہت ہو ہے اور اسکرین پہ نظر آرہی ہے ایمیج مطلب ایک ایچ ون کے بیگراؤنڈ ایمیج لگائی اور اس ایچ ون کے ٹیکس کو سائیڈ پہ کر دیا تو صرف بیگراؤنڈ ایمیج دکھ رہی ہے اب ایسا اس نے کیوں کیا یہ سر یہ جس پہ اس نے برینڈ ہونایا تھا برینڈ ایمیج دکھانی دی اس کو ہیڈنگ کے طور پہ یہ ایمیج ڈسپلے کرانی دی تو اس نے آئی ایم جی کا ٹیک کیوں نہیں استعمال کیا بھائی اگر تو اس کو یہ ایمیج دکھانی دی کیونکہ ابھی بھی تو ایمیج ہی دکھ رہی ہے ٹیکسٹ تو ایچ ون تو دکھی نہیں رہا اگر اس نے یہ ایمیج ہی دکھانی تھی تو آئیڈیالی تو یہ ہونا چاہیے تھا ایچ ون کا ٹیک ہی استعمال نہیں کرتا یہ آئی ایم جی کا ٹیک استعمال کرتا اور اس پہ یہی ایمیج لگا دیتا اور چھپ کر کے وہ دکھ جاتی دسپلے ہو جاتی تو ایسے چلتے رہتے باقی کے اس نے ایچ ون ہی کیوں لیا اور یہ حرکت اس نے کیا کیا کہ بیگراؤنڈ پہ ایمیج بھی لگائی ہے پھر ٹیکسٹ کو سائیڈ بھی کیا یہ اس نے ایسی او کے لیے کیا ایسی او کے لیے کیوں کیا اس نے یہ دیکھیں ایسی او کے اندر جو ہیڈنگز ہیں نا اس کا ذرا ویٹج زیادہ ہوتی ہے ایمیج کی جو اچھا ایمیج کے اندر کیا لکھا ہے وہ دیکھتا تھوڑی ہے ایسی او میں ایمیج میں تو میں آلٹرنیٹ جب لگاؤں گا تو وہ دیکھتا ہے کہ چلو آلٹرنیٹ اس کی ایمیج میں کچھ دو بندے کھڑے ہوئے ہیں اس طرح کی لیکن ایمیج پہ جو او سی آر وغیرہ نہیں پرفارم کرتا عام طور پر ہے ایسی او کے جو اچھا کرتا بھی ہوگا کیا پتا لیکن ہم اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے ہمیں یہ بات اچھی طرح پتا ہے کہ ایچ ون کے جو ٹیگز ہیں یا ایچ ٹو کے جو ٹیگز ہیں ہیڈنگز جو ہیں اس کی جو سرچ انجن میں ویٹیج زورہ زیادہ ہوتی ہے ہر سرچ انجن میں تو اب جب میرا کرولر آئے گا نا یہاں پہ اور کرولر میرا جب دیکھے گا تو اس کو دیکھے گا ایچ ون کا ٹیگ اس کو ایمیج تو دیکھے گی نہیں کیونکہ وہ تو بیگراؤنڈ ایمیج ہے بیگراؤنڈ ایمیج جو وہ ڈیکوریٹیو ہوتی ہے یہ یاد رکھیں ہمیشہ ایمیج کے نام پہ بھی کرتے ہیں نہیں وہ سیکنڈیری چیزیں ہیں کہ جی ایمیج کے جیسے یوٹیوب میں بھی لوگ زگر کرتے ہیں کہ ایر آپ جو ویڈیو کا ٹائٹل ڈال رہے ہیں نا آپ فائل کا نام میں بھی وہ بات لکھیں جو ٹائٹل میں ڈال رہے ہیں تو ذرا اس سے وہ کنفرمیشن ہو جاتی ہے لیکن وہ چیزیں سیکنڈیری ہیں یہ پرائیمری چیز ہے ایچ ونیز اپرائیمری تینگ تو اس نے بولا کہ اچھا جب بھی کوئی کرولر آئے گا وہ گیٹ کرے گا جبکہ کون کون سا ایلیمنٹ ہے تو سب سے پہلا اس کو ایچ ون ملے گا ایچ ون کا ڈاٹ کر کے وہ ٹیکس نکالے گا تو اس کو نہیں پتا جلے گا کہ انڈینٹ ہویا ہے لیکن اس کو ٹیکسٹ ملے گا ٹھیک ہے تو اس نے ایک تو ایسی او کیلئی کیا ہے کہ ایر اگر یہ صرف ایمیج لگا دیتا تو وہ ہیڈنگ ہوتی نہیں ان دا فس پلیس تو وہ ذرا سرچ انجن کو یہ سمجھنے میں مشکل پیش آتی کہ یہ کس چیز کے مطالقے پیش تو وہ ایک چیز لوز ہو جاتی جو اس نے بچا لیا کہ ایر وہ بھی رہے اور دکھے بھی ایمیج بیکراؤنڈ ایمیج نہیں وہ تو فانٹ ہی الگ ہے نہیں نہیں وہ فانٹ الگ ہے پھر وہ پیچھے اس کے فاغ ہے وہ تو فانٹ میں لانا بڑا مشکل ہے اگر تو یہ ایون ہوتا نا شیڈو اس کا تو چلو میں ڈراب شیڈو لگا دیتا یا اس طرح کی کو بات کر دیتا لیکن یہ تو بالکل یہ فاغ اس کے پیچھے ہے نا ایک سرکولر شیپ میں ایک فاغ ہے تو یہ سی ایس ایس کے تھرو لانا ذرا مشکل ہوتا یا تو اس کے لئے کوئی ایمیج ہی لگاتا پی این جی ایمیج ہی میں استعمال کرتا ہے اس کے لئے اچھا دوسرا ریزن نمبر دو ریزن ایکسیسیبیلٹی کے لئے کیا ہے اس نئے کام ایکسیسیبیلٹی کے لئے کیوں کیا ہے کہ اگر یہ ایمیج لگاتا تو ایمیج کے ساتھ اس کو الٹرنیٹ ٹیکس لگانا پڑتا تاکہ جب کوئی سکرین ریڈر آئے تو وہ جب اوپر سے پڑھنا شروع کر رہا اس کو ایک ایمیج دکھتی پہلے اور اس ایمیج کو وہ پڑھ کے بتاتا ہے کہ بھائی there is an image saying اور جو بھی alternate text وہ پڑھ دیتا سامنے سے ابھی کے کیس میں کیا ہوگا جب سکرین ریڈر آئے گا اس کو بھی ایچ ون کا ٹیگ ہی دکھے گا اس کو بھی ایمیج نہیں دکھے گی یاد رکھیں جو بیکگراؤنڈ ایمیج ہوتی ہے وہ ڈیکوریٹیو ہوتی ہے ہمیشہ بیکگراؤنڈ ایمیج کا کوئی alternate text نہیں ہوتا بیکگراؤنڈ ایمیج کبھی بھی سکرین ریڈر میں چلتی ہی نہیں ہے یہ ڈیکوریٹیو ہوتی ہے پیورلی ٹھیک ہے ڈیکوریٹیو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو visually impaired کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ چیز ہے بھی کہ نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیکوریٹیو ہے وہ یہ اگر اس کا voice version بنے گا تو اس میں وہ یا اگر اس کو کو پڑھ کے سنائے گا تو اس میں اس چیز کو نہیں پڑھے گا وہ تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیکوریٹیو ہے اور دوسرا والا ہوتا ہے informative کہ یہ یہ انفرمیٹیو چیز ہے یہ اس کے information کا پارٹ ہے تو جب یہ screen reader پڑھے گا اس کو بھی H1 دکھے گا H1 کا جو content ہے وہ screen پہ تو نہیں دکھرا لیکن screen reader جب اس کی value نکالے گا تو اس کو وہ ملے گا وہ H1 کی طرح اس کو پڑھے گا اور اس سے میرا SEO کا جو ایک tag تھا وہ بھی بچا لیا اب یہاں پہ اس نے ہی لکھا ہے کہ text intent کیا ہوتا ہے اور اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے negative value دی تو اس طرف چلا گیا لیکن اس نے یہ دونوں باتیں نہیں لکھی ہیں کہ یہ کام اس نے کیا ہے کیوں ہے یہاں پہ اس نے mention نہیں کیا یہ والا ٹھیک ہے we still want heading text اس نے لکھا ہے maybe اس نے شاید یہ بات اس وجہ سے نہیں کی اس کو لگا گیا ہے یہ تو بہت ہی obvious بات ہے یہ میں جو کر رہا ہوں یہ تو بہت ہی obvious ہے کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں شاید اس وجہ سے اس نے یہ بات ذکر نہیں کی کہ یہ کیا کیوں ہے بس اس نے یہ بتایا میں نے ادھر کر دیا اور we still want the heading on the page اچھا نہیں کیا for search engine those cannot see the image یہ کیا ہے اس نے ایک کا but we cannot have it displayed on the top of logo will be unreadable ایسی ہوگا تو ذکر کر دیا لیکن accessibility بھی بچ گئی اس کی وہ نہیں اس نے ذکر کیا well اس کے بات ہمارے پاس ہے drop shadow اچھا جی drop shadow کیا چیز ہے کہ کوئی بھی element ہوتا ہے میرے پاس کوئی بھی object ہوتا ہے اس پہ جب light کا source آتا ہے نہیں کہیں سے بھی جب light کا source اس کے پاس موجود ہوتا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں shadow drop ہوتا ہے shadow گرتا ہے اس کا جیسے اگر میرے سامنے سے light آ رہی ہے تو میرا shadow پیچھے گرے گا drop ہوگا وہ ٹھیک ہے تو اس کو بولتا ہے کہ بھی drop shadow اچھا تو drop shadow میں کیا ہوگا بھائی angle ہوگا اگر light جدر سے آ رہی اس کے opposite way میں پڑے گا ٹھیک ہے اگر light کا source میرے بالکل قریب ہے تو میرا جو shadow گرے گا وہ لنبا shadow ہوگا دور تک ہوگا اگر light کا source میرے سے دور ہے تو میرا shadow شاہد اتنا لمبا نہ بنے چھوٹا سا بنے گا اور پھر depending on کے light کتنی تیز ہے میرا shadow شارپ یا بلر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے ابھی اگر کوئی باہر کھڑا ہوگا جا کے اس وقت کوئی دھوپ ختم ہو چکی ہے اور شام ہو چکی ہے almost تو ابھی جو shadow بنے گا وہ ایسے ہی بلر سے بنے گا لیکن اگر بارہ بجے دھوپ میں کوئی کھڑا ہو تو اس کا shadow بڑا شارپ بنتا ہے تو یہ drop shadow کی ساری qualities ہیں جو سارا یہاں پہ control html میں موجود ہے اچھا تو انہوں نے بولا کہ یار کوئی بھی text ہوگا اس پہ آپ لگاؤگی کیا لگاؤگی بھلا text shadow اچھا text shadow کی چار properties ہوں گی ٹھیک ہے اب یہ چاروں یہاں پہ بتائی بھی انہوں نے کیا ہوتی یہ چاروں اچھا first first length indicates how far to the left or right a shadow would fall اچھا اس نے بولا کہ یار first والا بتاؤگی آپ کہ object اچھا text shadow ہمیشہ اس کی پیچھے گرے گا ہمارے case میں جو یعنی ہم front سے دیکھ رہے ہیں تو ہمیشہ اس کی پیچھے گرے text shadow تو وہ کہہ رہے کہ کتنے left یا کتنے right پہ اس کا shadow جائے کیونکہ اگر light کا source بالکل سامنے سے ہے تو shadow سے بالکل پیچھے ہوگا لیکن light کا source اگر زرہ سا left ہے تو جو اس کا shadow گرے گا پیچھے وہ زرہ سا right پہ ہوگا میری side اگر میرے angle سے دیکھوں یعنی ایک user کی angle سے دیکھوں تو کتنا اگر اگر light کا source زرہ سا اونچا ہے تو shadow پیچھے والے کا زرہ سا نیچے ہوگا تیکسٹ سے یعنی شیدو پیچھے دیستنس میٹر یعنی یتنا زرہ سپوز میں یعنی وائی پھڑا ہوگا دیوار کے کریم تو شیدو شوٹا نہ رہا ایسی جیسے میں پیچھے چلا کے دیکھتے ہیں یہ بہتر سمجھ آئے گا چلا کے دیکھنے پی تو میں نے یہاں پہ ایک بنا دیا جی H1 اور اس H1 پہ میں کچھ سٹائلنگ اپلائے کرتا ہوں اور میں بولتا ہوں کہ پیار H1 اور ٹیکس شیڈو اچھا میں نے بولا ہے ون پکسل تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو شیڈو ہے وہ ون پکسل رائٹ پہ گر رہا ہوگا آجاتے ہیں اس کو ذرا چلاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو شیڈو ہے وہ ذرا ون پکسل رائٹ پہ اگر میں اس کو بڑھا دوں مطلب اس کو میں دس پکسل کر دوں تو جو میرا جو ٹیکسٹ ہے اس کا جو شیڈو ہے وہ دس پکسل رائٹ کی طرف ہو جائے گا آپ نوٹ کیجئے گا دس پکسل رائٹ ہو گیا وہ اگر جو طرح ٹاپ کی طرف یہ دس پکسل موف کر جائے گا ٹاپ کی طرف موف کری ہے اور اگر یہاں پہ میں اس کو مائنس دوں گا تو یہ بجائے رائٹ کی طرف جانے کے ہی لیفٹ کی طرف موف کر جائے گا ٹھیک ہے تو ہاو لیفٹ اور ہاو رائٹ اور ہاو فار ٹاپ اور بوٹم یہ دو بات ہو گئی اچھا نمبر تھری کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا this value is optional and specifies the amount of blur that should be applied to the drop shed کتنا blur add کرنا ہے آپ نے اس کو ابھی اس نے بولا 3 پکسل میں نے کہا یار 0 پکسل blur ڈالو آپ تو 0 پکسل پہ کچھ اس طرح کا shadow بنے گا ٹھیک ہے بہت شارپ بنے گا اور میں اس کو بولتا ہوں کہ اگر یار ایک پکسل کا ڈال دو blur آپ تو آپ دیکھیں تھوڑا سا یہ blur ہوگا مزید ٹھیک ہے اس کو میں کہتا ہوں 5 پکسل تو یہ بہت زیادہ ہی کیا ہو جائے گا blur ہو جائے گا اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا موجود ہے last member پر کلر موجود ہے کہ shadow کس کلر کا آنا چاہیے ابھی آپ دیکھیں گرے کلر کا آ رہا ہے جو font کا جو کلر ہے وہ black ہے لیکن shadow اس کا گرے کلر پر بن رہا ہے اگر میں چاہوں تو اس کو black بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں black کر دوں گا تو black ہو جائے گا صحیح ہے black color کا ہو گیا same color کا نکھ رہا ہے ابھی اچھا اب اس میں میں زیادہ میں amount of blur آپ مزید بھی ڈال سکتا ہوں میں اس کو دس پکسل تک بھی blur کروں گا نا تو یہ اسٹل دکھ رہا ہوگا نہیں یاد غائب ہو گیا بلیک ہو گیا عام طور پر مزید shadow کو بالکل black رکھنے پر وہ فیل نہیں کرائے گا کہ میں black ہوں well اس کا color میں کوئی بھی رکھ سکتا ہوں اس کا color میں red بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے red color کا دکھے گئے کسی بھی color کا میں shadow اس کو بنا سکتا ہوں well تو اس کو ذرا میں کر دیتا ہوں zero pixel by zero pixel zero کے ساتھ minus لگاؤ plus لگاؤ ایک ہی بات ہے اور یہ ہمارے پر خوبصورت سے drop shadow بناوا گیا ٹھیک ہے یہی تھا drop shadow میں اور کچھ ہے نہیں اس میں خاص اچھا اس نے کیا کیا یہ الگ الگ طریقے سے اور الگ الگ بنا کے نا یہ نیچے display دکھایا ہے result یہ جو آپ نے دیکھے یہ جو مقصر کو جو آپ نے سیٹ کیا ہے یہ جو بہتا ہے کہ ڈسٹنس کے ساتھ رہی چل رہا ہے نہیں ہاں رائٹ نہیں نہیں رائٹ لیفٹ اور ٹاپ بوٹم یہ کی ہے اور یہ جو ہے نا تیسرا والا یہ amount of blur ہے amount of blur میں یہ ہوتا ہے کہ light کا source میں دور یا قریب کرتا ہوں amount of blur ایڈ ہوتا ہے یہ تین چیز ہیں اس کے اندر میں آپ کو ذرا یہ light اور جلا کے دکھاتا ہوں نا یہ کیا چکر ہے یہ ٹورچ میں نے جلا دیا اب یہاں پہ اگر میرے پاس یہ object ہے نا یہ object ہے اگر تو light کا source میرا بہت ہی کم ہے بیسے بہت ہی چھوٹا light source ہے میرے پاس یہ آگا ہمارے پاس اب آپ دیکھیں یہ light کا source میرے پاس یہاں پہ 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 موک گیا یہاں پہ 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 موک گیا تو اس کا جانب ہے وہ اپنی زرہ location کو چینج کرے گا تو بس یہ والا چکر ہے یہ چھوٹے موٹے کنٹرول ہیں جو مجھے شاید ضرورت ہے اس کی اس کو ڈراب شیدو کو لگاتے وقت مجھے اس کی ضرورت ہے شاید تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کنٹرولز دیا ہے کہ آپ جب شیدو لگائیں تو وہ ایکچوال شیدو جیسا دیکھنا چاہیے مثال کے دور پہ اگر میں اس کارنر پہ کوئی سن کی فوٹو لگاتا ہوں ابھی میں اس کو درہ کر کے دکھاتا ہوں ابھی کیا چکر ہے یہ ابھی میں اس پہ سن کی فوٹو لگاتا ہوں اور پھر ہم کیا کرتے ہیں اوپن ایمیج ان نیو ٹیب میں ہی ایچ ون کے اوپر آتا ہوں اور میں کہتا ہوں آئی ایم جی ڈاٹ سلیش سن ڈاٹ پی این جی ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا جی سن کی ایمیج میرے پاس آگئی میں نے کہایا اس کی جو ویڑت ہے نا وہ دو سو پکسل کر دو آپ ٹھیک ہے تو میں نے کائنڈ آف یہاں پہ سن دکھا دیا دو سو پکسل بہت زیادہ ہے اس کو درہ کر دیتے ہیں ہم سیونٹی پکسل ٹھیک ہے اب یہاں پہ میرا سن ہے اب اس کا جو شیڈو ہے وہ کدھر گرنا چاہیے وہ نیچے گرنا چاہیے نا یہاں میرے پاس تو اب اس کو ذرا میں اسی حساب سے ذرا کلیبریٹ کر لیتا ہوں کہ میرا جو شیڈو ہے نا وہ نیچے گرے میں آتا ہوں اپنے اس ایچ ون پہ اور میں ذرا اس کو جو ہے نا ایک ایک کر کے موڈیفائے کرتا ہوں یہ شیڈو ذرا اس کو میں نے آگے موف کر دیا اور اس کو میں نے ذرا یہاں پہ نیچے موف کر دیا اچھا یہ وہ چیز ہوگی نہیں اس میں کیونکہ اس والے شیڈو میں جو لائٹ کا سورس ہے نا وہ ذرا میری سائیڈ سے ہے تو وہ بیک پہ شیڈو بن رہا ہے تو اصولاً تو کیونکہ سن اپ ٹاپ پہ تو شیڈو اس کا فرینڈ پہ گرنا چاہیے لیکن وہ والا شاید ہمارے پاس کنٹرول موجود نہیں ہے لیکن بہرحال اب اگر میرے سین میں کوئی اس طرح کا سین ہے کہ یہ لائٹ سورس دکھ رہی ہے گھر وہاں سے آ رہی ہے یہ اس طرح کا کوئی سینیریو میرے پاس ہے تو میرے پاس نہ کسی حد تک کنٹرول ہوتا ہے کہ جو ہے نا میں اس کو کیا کر دوں ایسے کروں ٹھیک ہے تو اب ذرا کائنڈ آف ظاہر ہے بہت اچھا تو نہیں لیکن کسی حد تک یہ فیل آئی ہے اس کا طرح میں کلر بھی میمک کر لیتا ہوں پک کلر فرام پیج پک کلر فرام پیج اس کا میں کلر بھی یہاں سے پک کر لوں نا اور میں کہتا ہوں اس کلر کا شیڈو بناتے ہیں آپ شیڈو کا کلر بھی چینج کیا تو کچھ اس طرح کا شیڈو میرے پاس جو ہے نا شاید بن کے آ رہا ہوگا یہ اتنا پرفیکٹ نہیں ہے لیکن ایک جس آئیڈیا کیلئے تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس اسکرین پہ کچھ اس طرح کی چیز میں ڈسپلی کرانا چاہتا ہوں کہ شیڈو ادھر سے گر رہے ادھر گر رہے آگے تو میں بھی اس کیلئے مجھے اس کی ضرورت پڑے اس کو میں کیا کر دیتا ہوں آکے یہاں پہ یہاں پہ بھی میں وہی چیز لگا دیتا ہوں کیونکہ یہ تو ختم ہو جائے گا صحیح ہے جی اس کو میں نے سیف کر گیا اچھا جی اچھا جی فرس لیٹر اور فرس لائن کے اوپر بھائی کوئی آپ نے اگر سی ایس ایس لگا نہیں ہے تو وہ اس کے ذریعے ہم لگا سکتے ہیں مثال کے دور پہ جیسے کہ اس پیراگراف کا جو فرس ورڈ تھا فرس لیٹر تھا جو اس کے اوپر اس نے ایک سی ایس ایس لگائی ہے اس کا سائز بڑھا کر دی ہے ٹھیک ہے تو فرس لائن پہ یا فرس لیٹر کی اوپر کسی پیراگراف کے اچھا یہ لگے گا ٹیکس کے اوپر ہی کیونکہ یہ پورا چیپٹر جو ہے ٹیکس سے مطالق جو سی ایس ایس ہے اس پہ ایک تو باکسز سے مطالق سی ایس ایس ہے وہ ابھی اگلے چیپٹر میں ہے جو مارجن اور پیڈنگ وغیرہ وہ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوگی وہاں پہ یہ سارا ٹیکسٹ پہ لگنے والا ایٹم ہے جو ہم یہاں پہ ابھی کور کرتا ہوں ٹھیک ہے سٹائلنگ لنکس اچھا لنکس جو ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ظاہر ہے وہ کلکیبل لنکس کی بات ہو رہی ہے یہ تو لنک جب ہم لگاتے ہیں اسی میں ایک لنک بھی ہم لگا کے دیکھ لیتے ہیں ایک میں نے انکر ٹیک لگایا اور اس میں میں نے کہا کہ جی ڈاٹ سلیش ہوم ڈاٹ ایش ٹی ایمل اوویسلی میرے پاس ہوم ڈاٹ ایش ٹی ایمل موجود تو نہیں ہے لیکن لنک جو ہے میرا ڈسپلی ہو جائے گا ٹیک ہے ہوم پیج میرے پاس نہیں ہے میرے پاس ایک ہی پیج ہے انڈیکس کا اور کوئی پیج نہیں ہے میرے پاس اس کو میں ریفریش کرتا ہوں تو آپ دیں گے یہ بٹنک بناوا آگیا ہے میرے پاس ایک clickable link بناوا آگیا ہے جب اس کو میں دباتا ہوں جب کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو دبا کے رکھا گیا اچھا کیونکہ یہ پیج تھا نہیں تو اس لئے 404 اور آگیا ہے یہاں پہ میرے پاس بیک کرتا ہوں میں تو اس کا جو لنک کا کلر ہے وہ چینج ہو جانا چاہیے تھا لیکن چینج نہیں ہوا سماؤ ام نوٹ شور کی یہ لنک کا کلر چینج کیوں نہیں ہوا می بھی ہم لائف سرور پہ نہیں ہے اس وجہ سے نہیں ہوا اس کو ذرا لائف سرور پہ پول لیتا ہے میرا خیال ہے وہ پیج شاید گیٹ نہیں ہو رہا شاید اس وجہ سے وہ کلر چینج نہیں کر رہا اگر میں گوگل سرچ کے ریزلٹس میں بھی جاؤں نا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب جس والے ریزلٹ کو میں ایک دفعہ وزٹ کر لوں جیسا یہ والے کو ایک دفعہ میں وزٹ کر لیتا ہوں تو جب میں واپس آتا ہوں اس کا کلر چینج ہو چکا ہوتا ہے تو کچھ ڈیفالٹ اس طرح کی سی ایس ایس ہے جو کہ لگی بھی ہوتی ہے اس پہ لنکس کے اوپر جو زائر یوزر ایکسپیڈینس کو مدد نظر رکھتے وہ لگایا جاتا ہے اس کو اگر میں بیک کرتا ہوں تو یہ کلر پرپل ہو گیا چینج ہو گیا نا ٹھیک ہے آئی ہوپ کے اس میں بھی وہ ہمیں ہوم.html ایک بنائی لیتے ہیں ٹھیک ہے ہوم.html بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ذرا اس کو بولتا ہم کہ this is home اب چینج ہو گیا وہ شاید وہ پیج اس کو مل نہیں رہا تھا اس لنک پہ اس وجہ سے وہ چینج نہیں ہونے دے رہا تھا تو یہ ذرا کلر چینج ہو گیا نا اور جب بھی دیکھیں اس پہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کا ایک کرسر بھی بناوا آتا ہے جب اس کو میں کلک کر کے جب تک رکھتا ہوں تو کلر ہے الگ ہوتا ہے اور اگر میں اس کو دباتا ہوں تو یہ اس لنک پہ اوپر چلا جاتا ہے اب یہ کون کون سی اسٹیٹس ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں لنک کی جو ہے نا یہ سیورل سٹیٹس ہیں سب سے پہلے تو ہے کولن لنک کہ جی this allow you to set the style for the link or not yet been visited اگر مثال کے دور پہ میں اس کو بول دیتا ہوں کہ یار مجھے جو لنک چاہیے نا یہ error کس کچھ ہی میں دے رہا ہے بسی اس میں میں نے کیا کر بہتا ہے یہاں پہ ڈبل یہ لگا ہوئے بریکٹ اچھا میں اگر اس کو چاہتا ہوں نا کہ یار یہ بائی ڈیفالٹ کیا بناوا آجا ہے یہ بائی ڈیفالٹ بلیک بناوا ہے لیکن میں اسٹیل یہ ختم بھی نہیں کرنا چاہتا ہے کہ کلک کر کے جو رکھتا ہوں نا تو یہ ریڈ ہوتا ہے جو میں اس کو ختم بھی نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں یہ چیزیں تو رہیں جب کلک ہو اور کلک ہونے کے بعد اس کا جو کلر چینج ہوتا ہے وہ سب ہو لیکن شروع میں اس کو جو نا بلیک دکھانا چاہ رہا ہوں تو میں اس کیس میں کیا کرتا ہوں کہ میں جب اس پہ css لگاؤں گا نا میں تو میں بولوں گا انکر ٹیک اور کلر بلیک ایسے کر کے نا تو میں اس طرح نہیں بولوں گا اس سے ہو گیا دیکھیں یہ سب کا چینج ہو گیا اب یہ وزٹ ہو چکا تھا اور یہ جب میں کلک کرتا ہوں تو اب یہ ریڈ بھی نہیں ہو رہا اب میں کلک کرنے سے بھی نہیں ہو رہا وہ تینوں چاروں اسٹیلٹ کا سب کا کلر چینج ہو گیا تو میں بولوں گا یہاں پہ کہ بھائی anchor tag dot کیا لکھا ہوا تھا اس نے link ایسے کر کے بولوں گا میں تو یہ کون سے والے کا change کرے گا color جو ابھی تک visit نہیں ہوا ہے یہ visit ہو چکا تھا نا اس کا color دیں گے آپ change نہیں ہوا یہ visit کر چکا تھا نا اچھا اسی طریقے سے ہمارے پاس اور کون سا ہے visited ٹھیک ہے یہاں پہ اس نے کچھ کر کے بھی دکھایا ہے کہ جی وہ 6-7 اس نے 10-12 link لگایا ہیں lines سے اب جو visit ہو چکا ہے جو visit نہیں ہوا ان کا color ظاہر ہے الگ الگ دکھانا ہے مجھے تاکہ user experience ہو سکے کہ پتا چلے user کو اچھا ہے یا یہ visit ہو چکا ہے تو کیونکہ google کے search engine پہ آپ اگر دو دن بعد بھی search کریں نا جیسے میں نے کل پرسوں search کیا تھا ایک بارہ پوڑا لکھ کے search کیا تھا ابھی میں لکھوں گا نا تو وہ آپ دیکھیں گے وہ آج بھی show کر رہا ہوگا کہ جو ہے نا آپ کا یہ visited already یہ internet کیوں سلو اتنا ہوا گا اچھا نہیں ابھی وہ reset ہو گیا شاید ایک دو دن شاید رہتا ہے وہ وہ show کر رہا ہوتا ہے اس والے page کو میں نے visit کیا ہے most probably لیکن جو ہے نا وہ ابھی show نہیں کر رہا صحیح ہے اور میں نے کیا سرچ کیا اس سے پہلے جیسے میں نے ایک ویب سائیڈ ہے seedar یہ میں سرچ کرتا ہوں دیکھیں یہ اس کا color change جا رہا ہے یہ میں نے کل visit کیا ہے last یہ والا بھی تو یہ شاید اس کو ابھی 24 لنٹیں پورے نہیں ہوئے تو یہ اس کا color بتا رہا ہے کہ higher visited ہے سر اس کا کچھ حضرت تو نہیں ہے اپنا website کے ساتھ کے لیے سے ابھی visited یہ show کر رہا ہے google view اس کا کچھ حضرت تو نہیں ہے یہ سر یہ تو google کی طرف سے ہے نا نا یہ سیمبل لنک ہے یہ google کی طرف سے سٹھیں گے کہ انہیں نے excited to visit چیئے تو ہم اس کو جانا یہ ایک دیرے گناہ آیا یا اپنیلیس ہی انترکیٹ ہیں یہ google کی طرف سے ہے نا اپنے google.com is a website ہے نا نہیں وہ تو سرچ انجن تو ہوگا وہ بعد میں ہوگا لیکن in the first place google is a google.com is a website جب میں یہاں پہ آ کے یہاں پہ سرچ کر دیتا ہوں میں کوئی بھی بات تو یہ ایک website ہے this is a website ٹھیک ہے this is not anything more than a website اب یہ ویب سائٹ یہ ڈیٹا کہاں سے لاتی ہے نا وہ سرچ انجن تو اس کو کہتے ہیں وہ جو کرولر ہے ان کا اور وہ کرول کرتا ہے اور وہ ایک بڑا سا ڈیٹا بیس انہوں نے بنا گے رکھا ہے اس میں سب وہ مال بھرتے رہتے ہیں پھر اس میں انڈیکسنگ ہوتی ہے تو وہ پورا انجن تو پورا چل رہا ہے لیکن وہ انجن مال مسالہ تیار کر کے نا پھر وہ ایک ready to go ایک لسٹ بنا دیتا ہے یہاں پہ وہ لسٹ آگے دکھتی ہے ہمیں اور یہ پیور ایش ٹی ایم ایل سی ایس ایس والی فارم میں نا یہ ویب سائٹ بنی بھی مجھے نظر آ رہی ہے اچھا یہ جو چیز ہے نا اس میں جس پہ میں ہاتھ رکھتا ہوں جیسے نیچے لکیر بنی بھی آتی ہے یہ جو اور یہ اور یہ یہ سمپل لنک ہے سمپل اینکر ٹیگ ہیں یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم لنک پہ کلک کرتے ہیں نا اور یہ جو پرپل ہو جاتا ہے یہ گوگل کی سائٹ سے کچھ بھی نہیں ہے اس میں یہ سمپل اینکر ٹیگ ہے یہ میرا براوزر اس کو یاد رکھتا ہے کہ اس کو وزٹ کر لیا جا چکا ہے موس پرابلی یہ براوزر کی سائٹ سے ٹھیک ہے یہ گوگل کروم کی یا گوگل کی ویب سائٹ کے اندر کوئی فیچر نہیں ہے کیوں کیونکہ میں نے ابھی ابھی یہ ویب سائٹ بنائی ہے اور میں نے ابھی ابھی اس لنک پہ کلک کیا ہے اب یہ مجھے پرپل شو ہوتا ہے حالانکہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا اس کو پرپل بنانے کیلئے تو یہ براوزر میرا موس پرابلی یاد رکھتا ہے اگر میں براوزر کی ہسٹری وغیرے کیلئر کروں تو یہ دوبارہ سے شاید پہلے جیسا ہو جائے کہ ابھی وزٹڈ نہیں ہوا پاؤ گیا ٹھیک ہے تو اچھا میں نے کہا کہ بھائی لنک کو جو ہے نا کر دو بلیک کون سے والے کو کر دو جب تک وہ وزٹ نہیں ہوا ہوا ہے اچھا اسی طریقے سے جو جب میں کلک کر کے رکھتا ہوں نا اس کو تو وہ کہلاتا ہے active ٹھیک ہے میں نے کہا جر active جب ہونا ہی ہے تو اس کو کر دو color اس کا green پہلے تو دبا کے رکھتا تھا red ہوتا تھا نا میں نے کہا here green کرو اس کو اب کیا ہوگا کہ میں جتنی دیر اس کو hold کر کے رکھوں گا نا اتنی دیر ہی green دیکھے گا ٹھیک ہے ابھی میں نے click چھوڑا نہیں ہے click چھوڑوں گا تو اس کے اندر چلا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ click کر کے رکھنے پہ یہ ہو گیا اچھا اب اس پہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں کہ جب تک میں اس پہ click کر کے رکھوں میں بولتا ہوں here اس پہ text shadow بھی لگا دو ٹھیک ہے text shadow بھی لگا دو اس پہ zero pixel zero pixel اور three pixel کا blur دے دیا اس میں میں نے اور میں نے کہہ دیا کہ here shadow اس کا آج ہے red ٹھیک ہے click کر کے جب تک رکھوں تو text color green اور پیچھے shadow بھی ساتھ میں ٹھیک ہے ایک واہیات قسم کا میں نے بالکل اس پہ shadow بھی ساتھ میں apply کر دیا ہے ٹھیک ہے اگر اس کو میں اب دیکھیں click کر کے رکھتا ہوں جتنی دیر تو اتنی دیر اس کے پیچھے shadow بھی آتا ہے ٹھیک ہے میں کوئی بھی color دوں گا اس کو shadow کا وہی بہلا color یہ شو کرنا شروع کر دے گا ابھی میں نے اس کو red دیا ہے میں اس پہ brown بھی دے سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اب ذرا دیکھیں یہ brown shadow ہے کیونکہ وہ ذرا blur ہوا ہے تین چار پکسل تو اس لئے اتنا hardly feel نہیں ہو رہا اگر میں اس کو ذرا تین تین پکسل side پہ کر دوں نا تو یہ شاید بہتر دیکھیں اور ٹھیک ہے یا میں اس کو blue کر دوں color کو blue دیکھنے لگ جائے گا یا کوئی بھی color code اس کو میں دے دوں ٹھیک ہے تو جب تک میں click کر کے رکھوں گا تو جب تک جو ہے نا یہ مجھے یہ چیز show کرتا رہے گا ٹھیک ہے تو ایک ہو گیا link جو ابھی تک visit نہیں ہوا ایک ہو گیا visited جو visit ہو چکا ہے ٹھیک ہے ایک ہو گیا active ایک ہو گیا hover hover کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی میں cursor لے کے جاؤں اس کی اوپر تو میں بولوں گا کہ جب میں cursor لے کے جاتا ہوں نا اس کی اوپر تو آپ اس کو کر دو جگمک تارہ full کیا دیتے ہیں اس کو جگمک تارہ بنانے کیلئے کیا کیے گئے color اس کو میں دے دیتا ہوں orange color صحیح ہے اور سات میں میں اس کو کہتا ہوں کہ یار کوئی animation اس پہ لگا دیتا ہوں صحیح ہے اوڑ اڑ کے گرے ہیں یہ جیسی میں اس پہ cursor لے کے جاؤں نا یہ اوڑ اڑ کے گرے ہیں اس پہ لگا ہوں ایسا انیمیشن اس پہ لگا ہوں کوئی ایسا ہو نا وہ گھومیں ایسے گھوم کے نیچے آئے یہ کیا سین ہے یہ تو دکھائی نہیں رہا صحیح سے کوئی اچھی انیمیشن یہ رہا ہے 24 creative and unique animation آج ہو اس میں سے کوئی animation اٹھاتے ہیں ہم css والی ہوں صحیح ہے اس نے تو کوئی بہت ہی ذرا اچھا اس نے جو نا سپینر لگایا ہے ایک image بنائی ہے اس کو گھومیا ہے اس نے نا سپین کروایا ہے تو میں کیا کرتا ہوں اپنے پورے لنک کے ٹیکسٹ کو بھی سپین کر آ سکتا ہوں یہاں کچھ اس طرح کی animation دکھ رہی نہیں ہے مجھے چلو animation کو چھوڑو ہم تیکسٹ کرنا سائز بڑا کرا دیتے ہیں ہم کہتے ہیں تیکسٹ کا سائز جب تک میں ہور رکھوں یہ کر دیتے ہیں یہ کر دیتے ہیں تو وہ اینیمیٹ والا ہی فیل کرائے گا میں نے کہا کہ اس کا فونٹ سائز ہے نا وہ کیا ہو جائے ذرا 1.3 EM ہو جائے صحیح ہے یہ جو بھی ہے اس سے ذرا تھوڑا سا بڑا ہو جائے دیکھیں جیسی میں اس پر کرسر لے کے جاتا ہوں وہ اپلائے ہو جاتا ہے کلر بھی اپلائے ہو جاتا ہے اور اس کا وہ فونٹ سائز بھی اپلائے ہو جاتا ہے اچھا جی اور آگے آجاتے ہیں ایک تو ایکٹیو بھی ہم نے دیکھ لیا ایکٹیو کیا ہے کہ جب تک ماوس کا کلک دبا کے رکھوں گا وہ جب تک ایکٹیو فارم میں سمجھے گا اس کو اسی طرح فوکس ہے اچھا فوکس کیا چیز ہوتی ہے اگر میرے پاس چار پانچ لنک ہوتے نا یہاں پر میرے پاس نا یہ چار پانچ لنک ہے اچھا اس کو میں UL میں بھی ڈال دیتا ہوں اور اس کو LIE میں بھی ڈال دیتا ہوں میں UL LIE میں میں نے ڈال دیا تاکہ یہ ٹھوڑا سا ٹھیک لگیا اور لائن بائی لائن آجائے اوپر سے نیچے جس پہ بھی میں ہور کرتا ہوں وہ بڑا سا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تیکسٹ ظاہر ہے چاروں کا مختلف ہوگا اچھا ایک اس پہ نا فوکس اسٹیٹ ہوتی ہے فوکس اسٹیٹ کیا ہوتی ہے کہ جب میں ٹیب کا بٹن پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں اس پہ فوکس آگیا اس کی اوپر ایک میں ٹیب کا بٹن مزید پریس کرتا ہوں تو یہ فوکس موو کرتا ہے صحیح ہے اور تیسرے نمبر پہ میں سال کے طور پر موو ہے اس پہ اسپیس دباؤں گا نہیں اسپیس نہیں انٹر شاید دباؤں گا تو یہ انٹر ہو جاتا ہے اس میں تو یہ اس کو کہتے ہیں فوکس کہ یہ اس وقت فوکس میں ہے اچھا فوکس آپ کا جو چلیں لنک میں تو فوکس شاید اتنا اچھے سا سمجھ نہیں آرہا لیکن جو ٹیکس باکس ہوتا ہے ٹیکس باکس فوکس میں کب ہوتا ہے جب اس ٹیکس باکس پہ کلک کیا ہو ہو اس کے اندر کرسر بلنک ہو رہا ہو تو جب اس پہ فوکس کیا ہو تو اس پہ میں کوئی اپلائے کرنا چاہتا ہوں اس ٹائل تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں ابھی ٹیپ دبایا نا دیکھو اب یہ فوکس میں ہے لیکن جو فوکس ہے اور جو فوکس نہیں ہے وہ دونوں ایک ہی جیسا دکھ رہا ہے میں نے کہا جب یہ فوکس میں ہو نا تو اس پہ بارڈر میری مرضی کھانا چاہیے جو بارڈر آیا نا بلو میں نے کہا اس پہ بارڈر لگاؤ اچھا سا لگاؤ تو میں نے کہا کہ anchor.focus پہ جو ہے نا اس پہ لگاؤ بارڈر لگاؤ دو پکسل سالڈ گرین صحیح ہے بڑے گولا گھنڈا قسم کے کلر آج ہم اپلائے کر رہے ہیں اس پہ اور اب ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ اچھا ایک بارڈر باہر بھی آ رہا ہے ایک میرا لگایا ہے وہ اندر بھی آ رہا دونوں آ رہا ہے اب یہ بارڈر پتہ نہیں ختم کیسے ہوتا ہے ذرا الگ سے ہم گوگل کر لیتے ہیں remove remove focus border کیسے remove ہوگا وہ جو existing لگایا وہ کس چیز پہ لگایا انہوں نے آئے یہ کہہ رہا ہے نا میرا بھی ڈبل ہو رہا ہے کہہ رہا میں لگاتا ہوں تو وہ بھی لگ جاتا ہے یہ بھی لگ جا رہا ہے اس کو میں کیسے غتم کروں اچھا outline style اس کو کہہ رہے ہیں border color transparent on focus outline style none box shadow none من تو میرا خیال ہے outline style کو ہم نن کر دیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا report ڈبل ہو اوٹلائن ڈبل ہو ڈبل ہو بورڈر کے اوپر ریفریش کیا ہے ٹیپ دبایا اب یہ ذرا گول مٹول بن کے آرہے ہیں ٹھیک ہے یہ اس وقت فوکس میں ہے اس وجہ سے اس پہ یہ بنا وہاں رہا ہے جو ڈیفولٹ تھا وہ میں نے اٹھا دیا فوکس کا یہ ہمارے مرضی کا بنا ہو ٹھیک ہے فوکس پہ اس کا میں فونٹ کا کلر چینج کرانا چاہوں میں وہ بھی کر سکتا ہوں میں نے کہا کہ یار اگر اس کا جب فوکس میں ہونا یہ ہے تو اس کا جو فونٹ کا جو کلر ہے نا وہ بھی کیا کر دو آپ گرین کر دو سب کو ہرا ہرا کر دو اس کو سندھ گرین کر دو سندھی گرین یہ کیا ہوا اچھا وہ میں نے یہاں پہ سیمی کولن نہیں لگایا صحیح ہے سب کو گرین گرین کر دیا اچھا اس کے نیچے وہ بھی آ رہی ہے لائن انڈر لائن میں چاہتا ہوں کہ یہ فوکس ہو تو یہ انڈر لائن نہ شو کرے تو میں یہاں پہ آگے بولوں گا کہ یار فوکس جب کرو نا تو ٹیکسٹ ڈیکوریشن ہوتا ہے خیال بن یہ ٹیکسٹ ڈیکوریشن یہ ڈیش اور ڈاٹڈ اور یہ انڈر لائن ہوا ہے بائی ڈیفارٹ تو اس کو میں نن کر دوں میں نے کہا بھئی کوئی ٹیکس ڈیکوریشن کسی رسم کام ہے فوکس کے وقت نہیں چاہیے فوکس کے وقت یہ صرف ٹیکسٹ دیکھے گا ٹیک ہے اور میں یہ بھی کہا سکتا ہوں کہ جب آپ فوکس میں ہو جاؤنا تو پیڈنگ بھی لے لو آپ 0.3 REM کیونکہ چپک رہے دیواروں سے بہت زیادہ تو یہ پیڈنگ بھی ہو گئی اس کی ایک پیڈنگ تو مجھے اوپرال سپ پہ ہی دینی چاہیے تو پیڈنگ کو میں اس طرح نہیں لگاؤں گا پیڈنگ کو میں لگاؤں گا یہ کر کے لگاؤں گا ٹائریکٹ تاکہ کسی بھی فارم میں ہونا تو پیڈنگ تو مجھے چاہیے اس میں صحیح ہے پیڈنگ تو مجھے چلو ہر آل میں چاہیے تو وہ نے فوکس سے ہٹائی دیا میں نے کہا پیڈنگ جیسا مرضی ہونا وہ پیڈنگ ہمیں چاہیے اس میں یہ کیسی نا وائلز نوٹ ٹیکن ایفیکٹ پیڈنگ لگنے کی باوجود یہ ایک دوسرے سے دور نہیں ہٹا یہ کیا چکر ہے انسپیکشن کر کے دیکھتے ہیں اس کی فوکس تو زیادہ ہے لیکن یہ اس کو میں نے جب اچھا پیڈنگ تو دی ہے میں نے لیکن یہ باہر والے پر اثر انداز ہوئی نہیں ہے اس کی پیڈنگ یہ پیڈنگ آپس میں کولیپس کر گئی ہے اس کو شاید مجھے مارجن بھی دینا پڑے گا آپس میں نا بی آر نہیں اس کو ویسے تو اس طرح پیڈنگ نہیں دیتے ہیں نا اس طرح مارجن دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن فیلال ابھی میں ویسے ہی لگا رہا ہوں مارجن اور پیڈنگ اگر دینی ہوتی ہے ہمیں تو ہم یہ ایکچول جو elements ہیں نا ہمارے یعنی UL اور LI اصل تو مجھ اس کو دینا چاہیے مارجن پیڈنگ لیکن فیلال ذرا میں نہیں بھئی یہ تو اس پر اثر ہی نہیں ہو رہا اس کو مارجن بھی اس پہ لگا ہے لیکن مارجن بھی کلیپس کر گیا ہے اوپر والے سے کلیپس ہو گیا ہے مارجن اس کو ٹھیک ہے اوپر والے کو اس نے دھکا نہیں دیا تو میں ہوپفولی میں اس کو LI پہ لگاؤں گا اصولاً مجھے اس کو LI پہ لگانا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ دور دور ہو گیا اب اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہو اب زارہ ٹیپ دباتا ہوں تو مجھے ابھی بھی پیڈنگ اس پہ بھی ضرور تھا دونوں پہ پیڈنگ چاہیے مجھے LI پہ تو چلو لگایا ہے اس سے وہ دور دور ہو گیا لیکن سٹل مجھے انکر ٹیک کیوں پر کیا چاہیے تھوڑا سا پیڈنگ چاہیے مجھے ٹھیک ہے میبی 0.2 ریم یہ مجھے سٹل چاہیے ریفریش کرتا ہوں میں ٹیپ کا بٹن دباتا ہوں مچ بیٹر ٹھیک ہے جی اور میرے پاس اب ہے یہ سارے ہم نے پڑھا لیے اچھا اب یہ ذرا ایک چیز سمجھ لیں کہ یہ والے سارے جو ہے نا ہم نے لگایا ہے جو طریقے اس کو ہم کہتے ہیں سوڈو کلاسز اس کو ہم کیا کہتے ہیں سوڈو کلاسز اچھا سوڈو کی جو سپیلنگ ہے وہ یہ ہے اس میں پی سائلنڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ سوڈو کلاسز بیچ میں اس کے ڈیش لگے گا یہ کہتے ہیں اس کو ہم نے کتنے طرح کی سوڈو کلاسز پڑھی ہیں دو اور یہ تین پانچ طرح کی سوڈو کلاسز پڑھی ہیں اور بھی ایک ایس میں نہیں اور نہیں ٹوٹل پانچ طرح کی سوڈو کلاسز ہم نے پڑھی ہیں اچھا یہ سوڈو کلاسز بہت سارے اور بھی elements پہ apply ہوتا ہے ٹھیک ہے مثال کے دور پہ جیسے یہ hover ہے hover کیا ہوتا ہے کہ جی وہ h1 پہ بھی لگا سکتے ہیں h1 پہ بھی کرسر دو لے کے جاتے ہیں نا کوئی box ہوگا اس پہ بھی لگا سکتے ہیں box پہ بھی کرسر لے کے جاتے ہیں اس طریقے سے جو active ہے وہ h1 پہ نہیں لگے گا کیونکہ h1 پہ click نہیں ہوتا وہ clickable نہیں ہے button on other end clickable ہوتا ہے button پہ لگے گا ٹھیک ہے button جب click کرتے ہیں تو اندر جاتا ہے button کو لگا کے اگر دیکھیں یہاں پر تو button کو جب میں دباؤں نا تو وہ button اندر جاتا ہے ٹھیک ہے click me to activate میں نے یہ بات لکھی یہاں پر اب دیکھیں یہ میں نے mouse کا کرسر یہاں رکھا اور click کو دبایا یہ میں نے click کو چھوڑا نہیں ہے بھی دبا کے رکھا ہے یہ میں نے چھوڑ دیا یہ میں نے دبایا یہ میں نے چھوڑ دیا یہ میں نے دبایا یہ میں نے چھوڑ دیا تو جتنی دیر تک میں click دبا کے رکھتا ہوں نا وہ اس کی active state کہلاتی ہے وہ اس کی active state تو اگر میں نے صرف دبے بے پہ کچھ لگانا ہے نا کہ جب یہ دبتا ہے تو یہ لال ہو جائے ٹھیک ہے تو میں کیا بولوں گا یہاں پہ آکے میں بولوں گا کہ button dot active کے اوپر کیا کر دو آپ اس کا جو background color ہے وہ آپ کر دو لالو لال کر دو صحیح یہ refresh کیا میں نے اب جیسے click کروں گا تو یہ background color اس کا کیا ہو گیا change ہو گیا اور جب تک یہ click رہتا ہے جب تک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا جب activate کی اوپر کوئی default شاید styling لگی بھی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے کیونکہ جب میں click کرتا ہوں کہ corner بھی چکور ہو جاتا ہے جو کہ initially gold ہے لیکن جو وہ چکور ہو گئے ہیں تو نہ صرف اب مجھے font کا color بھی دیکھنا پڑے گا بلکہ مجھے border radius وغیرہ وہ ساری چیزیں اب دیکھنی پڑے گی ٹھیک ہے تو activate button پہ لگے گا اور clickable item جتنے بھی ہوں گے ان سب پہ activate والا جو کام ہے نا active والا وہ لگے گا ٹھیک ہے hover on other end آپ h1 پہ بھی لگا سکتے ہیں جیسے ابھی تک ہم نے h1 پہ hover نہیں لگایا نا h1 پہ یہ text shadow وغیرہ لگایا میں نے تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں نے کہا جب میں hover کروں نا تو text shadow ختم کر دو می بھی جو میں نے یہا پہ لگایا ہے text shadow میں نے کہا کہ جب میں کیا کروں hover کروں اس کے اوپر تو text shadow کیا ہو جائے none ہو جائے صحیح ہے اور اس کے علاوہ کیا ہو جائے جو color ہے اس کا جو color ہے اس کا وہ کیا ہو جائے وہ یہ والا ہو جائے صحیح ہے جو text shadow کا color تھا وہ element کا ہی color وہ کروا دیا اب آپ دیکھیں کیا ہوگا کہ جیسی میں اس پہ ہاتھ رکھتا ہوں نہ جائے گیا تو یہ hover اس پہ چل رہا ہے تو یہ جو sudo classes ہیں یہ html کے بہت سارے elements پہ لگتی ہیں ٹھیک ہے جہاں جہاں applicable ہے جہاں جہاں پہ mouse hover ہو سکتا ہے جن جن چیزوں کے اوپر mouse لے کے جاتا ہوں میں تو وہاں وہاں پہ نا یہ hover کام کرے گا اسی طرح focus جو ہے focus text boxes میں ہو سکتا ہے h1 پہ focus نہیں ہوتا ٹھیک ہے کیونکہ h1 clickable نہیں ہے اب دیکھیں میں tab کا button دباتا ہوں جب تو h1 پہ نہیں جائے گئی کیونکہ h1 interactive ہے ہی نہیں in the first place ٹھیک ہے میں tab دباؤں گا تو یہ انہی ان چیزوں پہ جہاں جہاں click ہوتا ہے جو text boxes ہوں گے جو buttons ہوں گے جو links ہوں گے یہ انہوں پہ جائے گا کہیں اور یہ جائے گئی نہیں تو h1 پہ by default یہ ہاں یہ tab sequence by default ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز by default ہوتی ہے اچھا یہ جو tab sequence ہے نا یہ ویسے تو ہر کوئی استعمال نہیں کرتا اب اب زیادہ در جو نئے والے بچے ہمارے وہ mouse کے شہدائی ہیں mouse استعمال کرتے ہیں لیکن as a developer یا جو تھوڑی بڑے عمر کے لوگ ہیں ٹھیک ہے میرے جیسے انکل ہیں جو تو وہ ان کو نظرہ یہ پسند ہوتا ہے tab والا اس کا reason یہ ہے کہ ہم نے جب computer چلایا ہے نا بچپن میں تو اس وقت mouse ہوتا ہی نہیں تھا اس وقت ہوتا تھا صرف keyboard تو keyboard سے کرتے تھے سارے کام یعنی مطلب میری بات نہیں کر رہا میں تو جہاں آنکھ کھولا mouse تھا اس وقت لیکن جب بہت سارے اور بھی لوگ ہیں تو mouse نہیں ہوتے تھے بھائی اس وقت even ابھی بھی جو آپ کے linux کے جو terminals ہوتے ہیں server environment میں جو کام کر رہے ہیں لوگ جو جو زیادہ سینئری بندے ہوتے ہیں جو ایکسپیرینس بندے ہوتے ہیں تو سارور کے انوائرمنٹ میں جب کام کرتے ہیں تو وہ mouse نہیں ہوتا لٹری کیونکہ وہ linux ہوتا ہے سارور کے اوپر زہادہ اور linux کا ui نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے صرف terminal کیوں وہ ui کا ظاہر ہے پروسسنگ پاور اس نے بھی لینی ہے ui نے تو وہ ui کو رکھتے ہی نہیں ہے بولتے ہیں بھائی یہ بلا وجہ کا لوڈ کیوں ڈالیں سرور کی تو جو اصل چیز ہے نا کہ یوزر کی ریکویسٹ آئے اس کو وہ سرف کرے تو ساری محنت اس پہ لگایا سارا جو اس کی اوپر یہ نہیں کہ میں اپنی ui اس پہ چلا لوں پانچ سو بار ایم بھی میرے لیے نہیں ہے وہ یوزر کیلئے میں نے خریدا ہے وہ پیڈ ہے وہ میرے پاس تو وہاں پہ ماوس کا کوئی کام نہیں ہے کیونکہ ٹرمینل پہ ماوس چلتا نہیں ہے ماوس کی بورڈ چلتا ہے ٹھیک ہے اچھا اور میں آپ کو مزیدی بات بتاؤ اگر آپ میں سے کسی کو ہوپ فولی پہلے ہی پتا ہوگا یہ جتنے بھی کام ہم ماوس سے کرتے ہیں یہ سارے کام کی ابھی تو آج کل نئے والے کی بورڈ میں فنکشن کی کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں لیکن پہلے فنکشن کی کی ہوتی تھی اب جیسے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم پہ میری عادت تھی ایف ٹو دبا کے رینیم کرنے ہی ایف ٹو سے رینیم ہوتا ہے تو میری ایف ٹو دبانے کی یہ کہ ماوس کو جتنا کم ہاتھ لگا ہے اتنا اچھ ہے ایز ڈیویلپر کوشش کریں زیادہ کام کی بورڈ سے کر دیں اگر آپ نے اس کو آگے رائیٹ کلک کیا نا پہ اور رائیٹ کلک کر کے نشانہ لگا ہے ایسے لوگ ماؤس سے بہت سارے لوگ ہیٹ بھی کرتے ہیں ماؤس کو خاص طور پر سوفویر ڈیویلپر کمیونٹی کے بات کر ماؤس کو اتنا پسند نہیں کرتے کوئی بھی نہیں کرتا تو اس لیے اس میں نشانہ لگانا بڑتا دیکھنا بڑتا بڑتا آج سے بیس سال پہلے جو لوگ کمپیوٹر استعمال کرتے تھے وہ کمپیوٹر کی سکرین پہ دیکھتے نہیں تھے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کیبورڈ پر بریل لکھا ہوتا ہے بریل ہوتا ہے F کے بٹن پہ اور J کے بٹن پہ کہ آپ دونوں فست فنگر اپنے ادھر رکھنی ہوتی تو فنگر ادھر ہوتی کمانڈ سل جاتی تھی کمانڈ لمبی لمبی ہوتی اس کو وہ چلا رہے ہو جاتے اب ماوس میں دیکھنا ماوس کو پڑتا ہے نشانہ بھی لگانا پڑتا اس کو کلک کرنا پڑتا تو یہ انوائنگ ہوتا ہے ان لوگوں کے لئے جن کا کی بورڈ پہ ہاتھ سیٹ جنہوں نے دیکھا ماوس ہے ٹائریکٹ یا جنہوں ٹائچ سکرین دیکھئے ٹائریکٹ ٹائچ سکرین جو ماوس کا نیکس لیویل ہے اس میں ہمارے پاس ٹائپ نہیں ہوتا بلکہ ہم اسی سکرین پہ ٹائپ کرتے ہیں تو وہ کام کر جاتا تو جس نے ٹائچ سکرین ہی دیکھا ٹائریکٹ اس کے لیے ٹائچ سکرین کہ میرے ہٹی ایمیل پیجز میں بھی اس کو ہم کہتے ہیں ٹائپ سیکوینس یہ جو ٹائپ دبانے سے فوکس چل رہا ہے مرے پاس اچھا ابھی تو میری یو آئی زرہ وہ لینیر ہے نا ٹاپ ٹو بٹم چل رہی ہے اگر میری یو آئی ہوگی نا سائیڈ بائی سائیڈ کہ مثال اس کے سامنے لکھا ہوئے لاسٹ پھر ادھر لکھا ہوئے ایمیل پھر اس کے سامنے لکھا ہوئے پاسورڈ تو میرا ٹائپ کیا کیسے چلنا چاہیے مطلب سب سے پہلا میں ٹائپ پریس کروں جب صحیح تو آیا کہ لیفٹ پہ آئے اور پھر سامنے رائٹ والے پہ جائے پھر اگلے ٹائپ پہ اس کے ٹائپ ٹو بارٹم یہاں پورا ختم کرے اور پھر اس کے باد اگلے والے پہ چلنے یہ ٹائپ سیکونس کا کنٹرول میرے پاس ہے ٹھیک ہے اچھا ہتی ایمیل میں دیکھ لیجے گا کس طرح سے ہوتا ہے وہ مرے ایش ٹی ایمیل میں کبھی کیا نہیں برس نیمیل سیکھ سیکھ میں سیکھ کیا سیکھ ٹائپ سیکھ آرہ بہت ہونیچے جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیپینڈنگ آن کی وہ فارم ہے کیا ڈیپینڈنگ آن کی اس فارم میں کیا چل رہا ہے کیا ان پوٹ لے رہا ہے تو دیکس ٹائپ ہاں 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 تو اگر تو کسٹم سوفٹوئر ہے تو آپ کمپلین کریں گے وہ صحیح کر دیں گے جو دیکسٹوپ اپلیکیشن اس میں تو کنٹرول اس میں ہوتا ہے سارا کا سارا کنٹرول ہوتا ہے دیکسٹوپ اپلیکیشن کی بات ہو رہی ہے ایشٹی ایمیل میں بھی ہوتا ہے ابھی بلکہ لکھیں گے تو آجے گا یار ٹیاب سیکوینس ایشٹی ایمیل فارم تو یہ ہوپفولی جو ہے نا یہ آگیا نا ٹیاب اینڈیکس مجھے اس میں ٹیاب اینڈیکس لگانا ہوگا کہ جی کس کا ٹو ہے کس کا ون ہے کس کا تھری ہے ابھی میرے پاس کیا ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ آج آتے ہیں اس میں ٹارہ ٹیاب اینڈیکس لگے ہیں ہاتھوں لگا لیتے ہیں میرے پاس جو ہے نا اس والے کا جو ٹیاب اینڈیکس ہے میں کہتا ہوں کہ ٹیاب اینڈیکس اس کا ون ہنڈرڈ ہے یعنی سب سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ سب سے آخر میں آئے گا ٹھیک ہے اور اس والے کو میں کہہ دیتا ہوں کہ ٹیاب اینڈیکس جو ہے نا آپ کا اس کو میں کہہ دیتا ہوں ون ہے تمہارا اس کو میں کہہ دیتا ہوں ٹو ہے تمہارا اس کو میں کہہ دیتا ہوں ٹھری ہے تمہارا تو اب میرا ٹیاب سیکونس کیسے چلے گا سب سے پہلے آئے گا اس والے پہ پھر آئے گا اس والے پہ پھر آئے گا اس پہ پھر جائے گا اس والے پہ اور پھر باقیوں میں شاید اچھا ڈیفولٹ اس کا کیا ہوتا ہے آیا کہ 1 ہوتا ہے یا 0 ہوتا ہے اب وہ بھی نہیں پتا وہ بھی پتا چل جائے گا ریفرش کیا میں نے پیج کو اور میں نے ٹیپ دبایا ڈائریک وہ سیکنڈ والے پہ گیا کیونکہ میں نے اس کا ٹیپ انڈیکس 1 رکھا تھا سیکنڈ فرسٹ پہ گیا سیکنڈ پہ گیا اب یہ تھرڈ پہ گیا اب یہ ون ہنڈرڈ والے پہ چلا گیا اور اب یہ گیا ہے اس کے بعد جس بٹن پہ کچھ نہیں لگا ہوا تو اس میں سب سے آخر میں گیا ہی تو ٹیپ سیکنڈ کو میں اس طرح کنٹرول کر سکتا ہوں کہ وہ کب کدھر جا رہا ہے بائی ڈیفولٹ وہ کیا ہوتا ہے جس سیکنڈ میں میرا ایش ٹی ایم لکھا ہوئے تو بٹن اس میں پہلے ہے تو آپ نے نوٹ کیا تھا وہ پہلے بٹن پہ جاتا تھا پھر اس کے بعد یہ ہے تو اس پہ جاتا تھا پھر اس کے بعد یہ ہے اس پہ جاتا تھا لیکن اب کیونکہ میں نے لگا دیا اس کا ٹیپ انڈیکس تو اب ٹیپ سیکنڈس یہ میرا والا فالو کرے گا جو میں بتاؤں گا اچھا خاص طور پر ڈیٹا انٹری جس فارم میں ہو رہی ہوتی ہے اس میں ٹیپ سیکنڈس بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک فارم اگر میں فل کرتا ہوں اب تو اس کا جو صحیح طریقہ ہے فارم کو فل کرنے کا اگر میں یہاں پہ لکھو نا ڈیٹا انٹری والا بندہ ہوں تو میرا کام تو اتر گیا ٹھیک ہے فارم کو فل کرتے ہوئے میں کبھی بھی ماؤس کو ٹچ نہیں کروں گا نہیں کرنا چاہیے اگر ماؤس کو ٹچ کرنا پڑ رہا ہے تو یا تو فارم میں کوئی مسئلہ ہے یا تو مجھے کرنا نہیں آرہا اب یہ اتنی سلو سلو کھل رہا ہے آج پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو ٹھیک ہے اب جیسے میں نے یہ یہاں پہ کلک مار دیا اب یہ میں بھئی ریموو مارا کچھ ڈیٹا لکھا اب ڈیٹا لکھنے کے بعد کیا کروں گا اس کو دباؤں گا ٹیب تاکہ یہ نیکسٹ والے پہ جائے اگر تو یہ نیکسٹ والے پہ نہیں جا رہا کوئی گڑڑ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے میرے پیج میں کوئی مسئلہ ہے یا تو میرے آپریننگ سسٹم کی کنفیگریشن وغیر آگے پیش ہو گئی سیکنڈ والے پہ گیا بائی ڈیفولٹ وہ سلیکٹڈ ہے میں نے لکھا اور اب میں کیا کروں گا ٹیب دباؤں گا تو یہ سبمیٹ پہ آجائے گا اچھا اب میں نے کیا کیا غلطی سے سبمیٹ پہ آگیا میں نے واپس لاسٹ نیم پہ جانا ہے تو میں شفٹ کے ساتھ ٹیب دباؤں گا تو واپس بھی چلا جائے گا شفٹ پلس ٹیب دباؤں گا تو وہ ریورس پہ پہ پر بیک کرے گا میں شفٹ ٹیب دباؤں گا وہ اور پیچھے چلا جائے گا میں شفٹ اپ دباؤں گا اور پیچھے چلے جائے گا وہ جہاں بھی اس کا جو بھی بنتا ہے بائی ڈیفولٹ جو ایچ ٹی ایمل کے جو ایلیمنٹس ہیں نا وہ جس سیکوینس میں لکھے گئے ہیں اس سیکوینس میں ہوتا ہے اگر میں نے ایک یہاں بنایا اور ایک اس کے سامنے بنایا ہے ٹھیک ہے تو وہ اسکرین پہ کیسے رینڈر ہو رہا ہے وہ یو آئی پہ کیسے لکھا ہے آیا کہ یہ والی ڈیف پہلے ہے اور اس کے دونوں پہ پہلے آیا گا وہ سامنے والی ڈیف باد میں تو اس دونوں پہ باد میں جائے گا ہاں وہ ہمیں کسٹمائز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس پیج پہ کھڑا ہو کہ میں جیسی دیکھو اس پیج پہ کھڑا ہوں نہ میں ٹیپ کا بٹن دباتا ہوں ڈائریکٹس پہ آ جاتا ہے تو ایون دو کہ مجھے ٹیکس باکس پہ کلک کرنے کی بھی زورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور میں اس پہ جو بھی لکھوں گا ٹیپ دباؤں گا جو بھی لکھوں گا ٹیپ دباؤں گا سبمیٹ کا بٹن پہ آم طور پہ کیا ہوتا ہے جو ڈیکسٹوپ اپلیکیشن کے اندر ایکسپیڈینس ہم بناتے ہیں جو کیونکہ یہ والا کام نا ایک دفعہ میں نے دیکسٹوپ اپلیکیشن میں ہی کیا ہے آخری دفعہ بہت زمانے پہلے ایشٹی ایمل میں کبھی اس کی دوبارہ ضرورت نہیں پڑی کیوں ایشٹی ایمل میں فارم ہم اتنے چھوٹے بناتے ہیں کہ وہ دو تین فیلد سے زیادہ ہوتے ہی نہیں اگر بڑے فارم ہوتے ہیں تو اس کو ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں الگ الگ سو میں نیکس نیکسٹ کے اوپر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو کیونکہ وہ دو ہی فیلد ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے اس کو وہ خود ہی سمجھ جاتا ہے ایشٹی ایمل اتنا تو سمجھدار ہے کہ وہ خود ہی سمجھ جاتا ہے تو یہ ٹیپ سیکونس میں نے کبھی بھی اپلائی نہیں کیا ایشٹی ایمل میں آج تک ضرورت نہیں پڑی اتنا لمبا فارم کبھی بنایا ہی نہیں زندگی میں ٹھیک ہے تو دیکسٹوپ اپلیکیشن میں اونہ در اینڈ کیا ہوتا ہے وہ ڈیٹا انٹری وغیرہ کی کوئی اپ شاید میں نے بنائی تھی تو اس میں جب یہ دونوں ڈیٹا انٹر کر کے اور جب اس کو ہم سبمیٹ کرتے تھے تو فارم ریسٹ ہوتا تھا اور کرسر دوبارہ پہلی ویلی فیلڈ میں آ جاتا تھا یہ اس کا کنٹرول بھی ایشٹی ایمل میں ہے میرے پاس میں جاوی اسکرپٹ کے طرح لیکن کروں گا وہ صرف ایشٹی ایمل سے نہیں ہوگا اس کے لیے مجھے جاوی اسکرپٹ چاہیے ہوگی کیونکہ سبمیٹ کا بڈن جب کلک ہوتا ہے تو پیچھے ہمیں جاوی اسکرپٹ کا فنکشن کال کرتے ہیں وہ ابھی ہم نے پڑا نہیں ہے تو انشاءاللہ جب وہ پڑیں گے تو یہ والا کام بھی مجھے یاد دلائیے کہ میں بتا دوں گا یہ کیسے ہوتا ہے کہ فارم کے سبمیشن پہ فارم ریسیٹ ہو جائے فارم ریسیٹ ہو کے کرسن دوبارہ فرسٹ والے پہ جا کے اور کلک ہو کے وہاں پہ بلنک کر کے وہ کھڑا ہو جائے تو ہم نے کیا دیکھا کہ یہ پانچ جو سوڈو کلاسز ہے نا یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف لنک پہ ہی چلے گا یہ لنک کے علاوہ بھی بہت سارے elements ہیں جس پہ یہ اپلکیبل ہے جو کلکیبل ہیں ان کے اوپر جو ایکٹیو ہے جو کلکیبل ہیں ان کے اوپر فوکس ہے اسی طرح جن پہ mouse جا سکتا ہے ان پہ hover ہے اور یہ لنک visited جو ہے یہ صرف لنک کے ساتھ منسلک ہے کیونکہ یہ اور کسی پہ کیونکہ button بھی نا visited کا اس میں کوئی سین نہیں ہے button مطلب click کرنے کے بعد اس میں یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ click ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا تو یہ دونوں جو ہے وہ obviously صرف اور صرف لنک کے ساتھ ہی منسلک ہے اس پہ کسی اور کے ساتھ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جی تو میرا خیال ہے آج کی کلاس کو ہم یہی تک رکھتے ہیں ہمارا جو next اب ہم پڑھیں گے نا وہ ہم پڑھیں گے attribute selector ہم نے شروع میں html سے جب ہم javas اس میں آئے تھے css میں تو ہم نے کچھ css کے selector's دیکھے تھے جس میں ہم نے کیا دیکھ لیا تھا element کا نام سے select کرنا اور child selector descendant selector sibling adjacent sibling selector یہ چار پانچ یا چھے کے غریب ہم نے selector دیکھے تھے شروع میں کچھ مزید selector کا یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا ہے تو وہ ذرا ہم دیکھیں گے next class میں اور اتنا مشکل نہیں ہے آسان ہے یہ اس کی ایک 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 example کر کے دیکھ لیں گے کہ یہ ذرا چلتا کیسے ہے اور selector کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ selector ویسے تو selector کے بغیر بھی کام ہو جاتے ہیں سارے اگر صرف نام سے میں select کروں سب کو تو ہو جاتا ہے لیکن کہیں کہیں پہ مجھے selector سے ذرا آسانی ہو جاتی ہے اگر میں نے بولا کہ یار مجھے ایک ڈیو ہے اس کی آئی ڈیو پتا ہے مجھے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس ڈیو کے اندر موجود جتنی بھی images ان پر border آ جائے تو میں کیا بولوں گا اس ڈیو کا نام لکھوں گا اس کے اندر میں child selector لگوں گا اور میں کہوں گا IMG کہ اس کے اندر جتنے بھی IMG ہیں direct child ان سب پہ border آ جائے لگ جائے گا border کو تو ذرا اس کی some time اس سے آسانی ہو جاتی ہے میں بہت زیادہ نا اگر ہمیں selector ہمیں پتا ہو تو اسٹل یہ جو class ابھی ہماری چل رہی ہے یہ تمام ٹول سے آپ کا introduction ہو رہا ہے CSS تو ہماری پہلے دن ہی ختم ہو گئی تھی جب ہم نے selector لگانا سیکھ لیا تھا تو یہ بھی ٹولز ہیں اویلیبل ٹولز اب انٹرودکشن آپ کا ہو رہا ہے تو تاکہ انشاءاللہ جب بھی آپ اس کے جب ویب سائٹ بنائے جب بھی آپ کوئی کام کریں تو آپ کو پتا ہو کہ اچھا جی یہ ٹول موجود ہے اور اس سے یہ یہ کام ہوتا ہے ابھی آپ کو پتا چل گیا کہ اچھا جی drop shadow بھی لگ جاتا ہے ابھی آپ کو یہ پتا چل گیا کہ اچھا جی جب ماوس لے کے جاتا ہوں تو میں ذرا ماوس جانے پہ اسٹائل چینج کر سکتا ہوں تو یہ چیزیں آپ کو پتا لگ گئی ہیں تو یہ بھی ذرا آپ کے نا انٹرودکشن والی بات ہے اور یہ کر کے یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارا انشاءاللہ اور نیکس چیپٹر جو ہمارا وہ باکسز ہے ٹھیک ہے تو ہوپفولی ہم نیکس کلاس میں جو ہے نا باکسز کا چیپٹر بھی پڑھ پائیں گیا ہی ہو چلیں جی اللہ حافظ